سلام علیکم ناظرین فرنکیز نائٹ میں خوش آمدید میں آج آپ کو سیر کراؤں گا پتھروں کے آجائب گھر کی انسانوں کا رشتہ ہمیشہ سے ہی پتھروں کے ساتھ رہا ہے چاہے وہ پہاڑوں کی شکل میں ہو یا مورتیوں کی شکل میں اگر آپ نے چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی کر لیں اور ہم شروع کرتے ہیں اپنی ویڈیو کو اس آجائب گھر میں داخل ہونے کے بعد سب سے پہلی جو چیز مجھے اپنی طرف متوجہ کرتی ہے وہ ہے یہاں کا چھوٹا سا تالاب گھر اس کے چاروں طرف پتھروں کے ساتھ انہوں نے خوبصورت سے مجسمیں اور چیزیں بنا کے رکھی ہیں جہاں پر لوگ آکے تصویریں کھچواتے ہیں دوسری چیز جو میری توجہ کا مرکز بنی وہ تھی یہ خاتون جو بڑے ہی مزے کے ساتھ لیٹے ہوئے اپنی تصویریں کھچوا رہی تھی تو اس کے علاوہ اور بھی کافی سارے لوگ تھے جو یہاں پر آئے ہوئے تھے چھوٹیاں منانے یہاں ایک چھوٹا سا جھرنا بھی تھا جس کا نظارہ کرتے ہوئے میں اندر کی طرف چلا گیا بل آخر میں آجائب گھر کے اندرونی حصے میں جب گیا تو وہاں پر ایک خوبصورت کھڑکی دکھائی دی جو رنگ پرنگے ششوں کے ساتھ بنائی گئی تھی رہن کے بلکل سامنے ایک میز کے اوپر ایک پتھر سجا کے رکھا ہوا تھا اور یہ بہت ہی تاریخی پتھر ہے اس میوزیم میں اس آجائب گھر میں اور بھی مختلف چھوٹے چھوٹے پتھر تھے جو بہت ہی خوبصورت تھے اور ان کو بھی بڑے سلکی کے ساتھ ایک سائٹ پہ رکھا گیا تھا ان کو ٹچ کرنا آلاوڈ نہیں تھا اسی لیے صرف دور سے ہی آپ اس کی تصویر لے سکتے ہیں اس کو دیکھ سکتے ہیں یا اپنی ویڈیو بنانا چاہے تو وہ بھی بنا سکتے ہیں وہاں پر یہ سیکڑوں سال پرانے جو پتھر ہیں ان کو اتنے اچھے سے سلکے سے سجا کے رکھا ہے کہ آپ جب ان کو اگر دیکھیں تو دل میں آپ کے خیال آتا ہے کہ آپ ان میں سے ایک عدد لے کے جائیں اپنے گھر میں رکھنے کے لیے اور اگر یہ خیال خیال ہی رہے تو اچھا ہے کیونکہ یہ برائے فروخت نہیں ہیں اور ان کی جو قیمتیں ہیں وہ کروڑوں ڈالرز میں ہیں اسی لیے نہ ان کو کوئی خریدتا ہے اور نہ ہی کوئی بیشتا ہے اور نہ ہی کوئی چھو سکتا ہے اس کے بعد میں ان غار نمارستوں سے ہوتا ہوا بلائی منزل کی طرف گیا یہاں پر سورج کی کچھ کرنے بھی پڑ رہی تھی لیکن بلکل اندھیرہ بھی نہیں تھا اور بلکل آپ اگر کہیں تو روشنی بھی نہیں تھی غار کی مشابات کے انڈرستوں سے ہوتا ہوا میں بلائی منزل کی جانب روانہ ہو گیا دوسری جو منزل تھی وہ کشتی کے اوپر بنائی گئی تھی آپ کو ایسا محسوس ہوتا ہے کہ آپ بلکل کشتی کے اندر ہیں اور آپ نے سامنے کا جو نظارہ ہے وہ پتھروں کی شکل میں ہو پانی کی شکل میں ہو درختوں کی شکل میں ہو وہ آپ انجوائے کر سکتے ہیں ان تاریخی مقامات پر زیادہ تر لوگ چھٹیاں گزارنے آتے ہیں تو ابھی گرمیوں کی چھٹیاں ہیں اسی لئے مجھے بھی کچھ وقت مل گیا تاکہ میں جا کر یہاں پہ کچھ اچھا ٹائم گزار سکوں یہ عجائب گھر اتنا بڑا ہے کہ اگر آپ اس کو دیکھتے رہیں تو آپ کا پورا دن یہی پر صرف ہو جائے گا جو قابل ادید چیزیں تھیں میں نے ان سب کی تصویریں لے کر ایک ساتھ میں جمع کر کے اس ویڈیو میں اپلوڈ کر دیا ہے اگر آپ دیکھنا چاہتے ہیں تو اس ویڈیو کو آخر تک دیکھیں اور ساری اچھی چیزیں آپ کو دیکھنے کو مل جائیں گی میری ویڈیوز دیکھنے کا بہت بہت شکریہ اور اگر آپ مزید ویڈیوز دیکھنا چاہتے ہیں چینہ کے مختلف شہروں کی تو مجھے کمنٹ کر کے بتائیں میں آپ کو ضرور دکھاؤں گا موسیقی 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 موسیقی